موسیقی ویلکم بے خاتین حضرات ہم گفتو کر رہے ہیں حج اور قربانی کے بارے میں اور اب اس نقطے پر ہم گفتو کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہاں اتنی بڑی تعداد میں غربہ پائے جاتے ہیں اور سیلاب نے پشلے دونوں لوگوں کا حال اور عبدر کر دیا تو کیا وہ لوگ جو نفلی عبادات کے لیے بہت روپیہ خرش کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس سوسائیٹی سے جہاں اتنی غربت پائی جاتی ہو ایک لاکھ کے قریب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں غالباً کوئی بتایا جاتا ہے کہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ تو اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ایک صاحب علم ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا اور ایک رائے رکھتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں لائن پر موجود ہیں کرنل عمر شبیر صاحب آپ یہ فرمائیے جو میں نے سوال آپ سے کیا ہے آپ نے ہماری گفتو سنیے کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ جب فتنے کا زمانہ ہو غربت ہو تو کیا ان معاملات میں عبادات میں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور شکل بھی اختیار کی جا سکتی ہے قرآن کریم کے تمام احکام و قوانین اپنے اپنے مقاصد نتائج اور شرائط سے منسلک ہیں اور یہ تمام احکام و قوانین کا ultimate objective انسانی زندگی میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ارکان کی جن کے لیے قرآن کریم نے انسان کو پابند کیا ہے سورہ الماؤن کی ساتوں آیات نماز کے لیے اور البقرہ کی آیت 183 روزوں کے لیے اور حج کے لیے سورہ آل عمران کی 97 آیت براہ راست غریبوں بے سہاروں مجبوروں اور حقیقی ضرورتمندوں کی ضروریات سے منسلک ہے اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ انسان اس کے خاندان میں یا قبیلے میں یا قرآن کریم کے مطابق ہمسائے میں یا دور کے ہمسائے میں یا اس کی قوم میں برباد ہو چکا ہے وہ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہے بھوک کی وجہ سے اور سہلاب کی وجہ سے یا کسی زلزلے کی وجہ سے وہ اس طرح بربادی میں گزر رہا ہے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے اور وہ انہیں بلکتا چھوڑ کر حج پر جا نکلتا ہے تو میری رائے کے مطابق جو مجھے قرآن کریم سے آگاہی ملی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں براہ راست جواب دے ہیں اس لیے کہ سورہ علی امران کی نائنٹی سیون میں جو شرط عائد کر دی گئی ہے وہ استطاع ہے اور استطاع کا اپنا مطلب یہ ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عطاعت نکلا ہے اور استطاع کا مطلب ہے کسی چیز یا کسی حالت کا یوں وسیع ہوتے چلے جانا یوں پھیلتے چلے جانا کہ جہاں جہاں کتاہیاں ہیں کمیاں ہیں اور اعتدال سے گری ہوئی حالتیں ہیں انہیں پورا کرتے چلے جانا یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں محققین نے جو الیسٹریشن دی ہے وہ بہت دلچسپ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ استطاع یوں سمجھیں کہ کھیت میں دیے جانے والا پانی اس جگہ ضرور پہنچنا چاہیے جہاں سوکھا پن ہو دوسرے لفظوں میں استطاع کا مطلب یہ ہے کہ حج پر جانے والے لوگ یا عمرے کے لیے یا قربانی کرنے والے لوگ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استطاع کا خیال رکھیں قرآن کریم کے مطابق اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں بھوک کی وجہ سے یا سلاب کی وجہ سے ان لوگوں کے گھر برباد ہو گئے اور وہ انہیں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے اللہ ہم اللہ بین تو وہ ایک لحاظ سے لفظ استطاع سے میری رائے کے مطابق سرکشی کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ سورہ الحج کی آیت نمبر تھرٹی اس بات کی پابند کرتی ہے انسانوں کو کہ جو شرائط اور بندشیں استطاع سے لے کر وہ تمام بندشیں جو کہ حج کے دوران ہیں جو کوئی ان کا احترام کرے گا تو رب کے پاس ان کے اللہ کے پاس اُر کے لیے عجر ہے خوشگواریاں ہیں اور سرفرازیاں ہیں دوسرے معنیوں میں اگر وہ احترام نہیں کرے گا تو وہ کیسے اللہ کی بارگاہ سے خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی امید رکھ سکتا ہے اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے وہ تمام لوگ جو حج کے لیے یا قربانی کے لیے جو استطاع ہے جن کے پاس وہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق کے درجات کے حساب سے فضیلتیں عطا کی گئیں ہیں تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے تو وہ یہ دیکھیں کہ جو جات چک سکتے ہیں حج پر یا قربانی کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جو حج پر نہیں جا سکتے اور قربانی نہیں کر سکتے یعنی یہ آزمائش ہے ان کی کہ اتوازن و اعتدال پیدا کر دیا جائے زندگی میں حافظ صاحب آپ نے گفتگو سنی یہ ایک پوائنٹ آف یو ہے میں چاہوں گا خالد صاحب نے میرے پوائنٹ آف یو ظاہر کیا آپ یہ بتائیے اور یہ سوال چونکہ ہر موقع پر جب بقرید آتی ہے اور حج آتا ہے تو لوگ اٹھاتے ہیں یہ سوال آپ سے بھی کرتے ہوں گا یقیناً درست صاحب اس کا پہلی تو بات چھوٹا ہے پہلو میں ضرور وعدے کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال ویلنٹائن ڈیر بثند نائٹ کے موقع پر کبھی نہیں اٹھایا جاتا ہے ہمیشہ اس کا اُس وقت اٹھایا جاتا ہے جب کوئی فرد قربانی یا کوئی اللہ کے راستے میں یعنی دین سے جوڑ دیتے ہیں یا دین سے جوڑ دیتے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں جس بندے میں قربانی کرنے کا جذوہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسر سے قربانی کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو رادی کرنے کے لیے خیر ہائی کے جذبات عام لوگوں کے مقابلیں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بخیلی انسان کی وہ دشمن ہے جو انسان کو حدمت حل کے کام سے روکتی ہے جو انسان فراہ دل ہو جاتا الٹی میٹلی وہ ایک جگہ جب سپینڈ کرنے کی اس میں پوزیشن آتی ہے الٹی میٹلی دوسری کا سپینڈ کرتا ہے دوسری بات ہے قربانی کے فلسفے کے اندر یہ بات فی نفسی موجود ہے کہ وہ لوگ جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں جو لوگ بھوک کے مارے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کھانا کھلانا ان لوگوں کو گوشت کھلانا جن لوگوں نے سال ہا سال گوشت نہیں کھایا اور الٹی میٹلی اس کی جو خال ہے ان کی جو اپنا ایک ایسٹ ہوتا ہے اس کا توٹل ایکسپینڈیجر گریبوں کے پر لگنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے رفائی عامہ کا اور میل نیوٹریشن کا مارے ہوئے لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ قربانی اگر ہم اس کی ڈیڈکشن کی بات کرنا شروع کر دیں گے یا اس کو ریڈیوز کرنے کی بات کرنا شروع کر دیں گے یا اس کو ایک اور شکل میں کنورٹ کرنے کی بات کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ان لوگوں کو ایک سیوز مل جائے گا جو آل لڑی عبادات اسلامیت باغنے کی جثیو کر رہے ہیں اس سے کوئی فراہ دلی کی قفیت پیدا نہیں ہوگی ہاں اگر آپ لوگوں کو انکریش کریں قربانی کریں آپ یہ بتائیں حضرت رسول اللہ کی یہ عمومی معیشت تھی اس کے اندر ہم نے ان کو کبھی امیری کی حالت میں نہیں دیکھا لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ سو سو اوڑا کر دبا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک بات موجود تھی اس سے نہ صرف یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر قربانی کا رجان پیدا ہوگا بلکہ بہت بڑی تعداد میں غریب غربہ لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا ان کے اندر جوانا ایک سکت پیدا ہوگی اور ان کے لیے کھانا پینا فراخ محول مجسر آئے گا لیکن میں ایمرجنسی کے حالات میں حضور کے اس حکم کو ضرور رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے یہ موقع پر فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر جب یہاں پر کہہ سالی ہو تو تین دن سے زیادہ قربانی گوشت کو سور نہیں کرنا چاہیے اس کو میکسیم لوگوں کے اندر جوانا بانڈنا چاہیے تو حدیث پاک جو بات آتی ہے اس سے ہمیں یہ بات ملوم ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کے حالات میں کہہ سالی کے حالات میں سلاف زیادہ کے حالت میں ہمیں اس گوشت کو ان خالوں کو اور اس سے جو ہاں حاصل ہونے وہ فوائد ہیں ان تک منتقل کرنے کی میکسیم کوشش لیکن آپ بیسیکلی اگری کر رہے ہیں خالی صاحب کی اس بات سے کہ جو عبادات ہیں یا جو شریعت میں چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو گڑھ مٹ نہیں کرنا اگر ہم ان کو گڑھ مٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا اس کا دل مزید تانگ ہوگا اور اس کے دل میں جو تنگی پیدا ہوگی اس سے وہ حدمت حلق والا کاملی اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایک معیشت وابستہ ہے قربانی کے پورے پورے انسٹیوشن کے ساتھ نا سے ایک ہماری معیشت وابستہ بلکہ ہماری لیدر انڈسٹری کا بھی سے تعلق ہماری معیشت کا ایک بہت برائی ساتھ جڑا ہوا ہے اس نے اچھا خالد صاحب ایک پوائنٹ آپ سے بالخصوص چاہتا ہوں کہ آپ کومنٹ فرمائے اس کے بارے میں کہ صیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے قربانی کرتے بھی فرمایا ہے کہ یہ قربانی میں نے اپنی امت کی طرف سے کی تو کیا اس کا اشارہ ملتا ہے کہ کوئی صاحب خانہ اپنے سب گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دے یا اس سے بھی بڑی کوئی صورت پیدا ہو جائے مثال کے طور پر جانور ہی محسر نہ ہو تو یہ جو قربانی کو تو ہم مانتے ہیں ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے اور اقتا قیامت جاری رہنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس کی یہ شکل اختیار کرنی پڑے کہ جانور کم زبا کیا جائیں لیکن یہ بھارت سنت جاری رہے ہر سال یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ کے جو استطاعت نہیں رکھتے تھے لیکن ان کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ تھا آپ نے یہ فرمایا کہ میں ان کی جانب سے بھی کرنا ہوں تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اصل میں ہر مسلمان کو اپنے نیت میں اپنے اندر ارادہ رکھنا چاہیے کہ مجھے کرنی ہے بعض لوگ کر پاتے ہیں بعض لوگ نہیں کر پاتے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ انسان اپنے بارے میں دیانتداری سے فیصلہ کرے لیکن اس کا بڑا امکان ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور سربراہ مملکت بھی ایسا کر سکتا ہے خاندان کا سربراہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے وہ قربانی دے اور سب لوگ اس قرباری میں اسی جذبے کے ساتھ شامل ہوں خاندرین ازار ایک وقفی کی جات دیجئے وقفی بات حضورت